یا ربنا یا ربنا نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہذی أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیو العليم و انه هو السمیو البصیر صدق الله العزیم و صدق الرسول نبیین والمسلین برحمتك يا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی را سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلو علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکم و اصحابک یا خیر خلق اللہ میرے نحائیتی کب الہترام واجب الہترام بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا صویرہ نصیب فرمائے اس جمعہ کی خدمات میں جو بندہ جیسا بھی حصہ ڈار رہا ہے اللہ رب العزت دن دگنی اور رات چگنی اس کو ترقی نصیب فرمائے پہلے آنے والے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہوں گے اللہ رب العزت ان کے درجات بلندہ فرمائے اور جمعہ کے تصدق سے اللہ پاک ان کے صغیرے کبیرے گناہ مار فرمائے آج میرا موضوع مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ پاک نے اشارت فرمایا سبحان اللہ ذی اصرہ بیعبدیہ لیل من المسجد الحرام من المسجد الاقصى اللہ ذی بارکن حولہ لینوریہ من آیادنا انہو ہوا السمیون بصیر یہ قرآن مجید کا ففٹین پارہ شروع ہوتا ہے تو یہ آیات مبارکہ سے اللہ رب العزت نے اس کو شروع فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہراج رجب میں ٹوئنٹی سیون رجب کو ہی اور اسی مہینے میں تیرہ تاریخ کو حضرت علی شیر خدا کی ولادت کا بھی دن ہے تو آج میں واقعہ مہراج آپ کے سامنے جو اللہ رب العزت نے مجھے علم دیا ہے اس میں سے آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو اپنی بارکہ میں شرف قبولیت تسیل ہے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو لے لیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے سیر کروائی میں توڑ کے پڑھ دوں گا اس کے بعد اس کی مینم کی طرف ہوں گا سیر کروائی بھی عبد ہی اپنے بندے کو لیلم رات کے تھوڑے حصے میں من المسجد الحرامی مسجد حرام سے لے کر علل مسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں اور بے شک اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ یاد رکھ لیں محراج کے واقعے میں داخل ہونے سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیئے محراج کے واقعے کے پیچھے کیا ہے آج آپ کے سامنے وہ گوشت گزار کروں گا ہر نبی کو اللہ پاک نے محراج کروائی ہے کوئی نبی بھی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے محراج نہ کروائی ہو اور اللہ پاک نے محراج کا واقعہ سب سے پہلے اللہ پاک نے پندر میں پارے میں ارشاد فرمایا جو میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کر دی یاد رکھ لیں میری آقا تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ حرام میں پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں سے اسلام کی ابتداء نہیں ہو رہی اسلام کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہے وہاں پر آخری نبی پر جو کتاب نازل ہونی ہے اس کی ابتداء ہونے لگی ہے بعض بندے کہتے ہیں اسلام کی ابتداء چودہ سو سال پہلے ہوئی چوٹلی روح ہے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک دعوت دیتے رہے لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور پھر اس کے بعد ہر نبی نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہیں اسی طرح تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں تو غارِ حیرہ میں قرآنِ مجید کی پانچ آیاتِ مبارکہ سورہ علق کی نازل ہو رہی ہیں یہاں پر قرآنِ مجید کی ابتداء ہو رہی ہے اب یہ ابتداء ہو رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کوئی کانتے بچھا رہا ہے کوئی دیوانہ اور مجنو کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ کہہ رہا ہے ہر بندہ جس کو کوئی بندہ ٹائم نہیں دیتا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے یہ ابتداء ہے وہی کی کہ پیغام کیا لے کے چلے ہیں اللہ ایک ہے اور اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں جیل نہ پڑ رہی ہیں سب سے پہلے یاد رکھ لیں جب میرے آقا پر وہی آگئی آقا گھر گئے حضرت ختیجہ تلکبران تسلی دیتی باہر حضرت ابو طالب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے جو حضرت علی شیر خدا کے والد ہیں اور گھر میں حضرت ختیجہ تلکبران ہماری ماں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی کیا آپ غم نہ کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے باہر جب تکلیفیں ہوتی حضرت ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے گھر میں آتے تو ہماری ماں اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی میری پاس سمجھ گئے یہ زندگی مکی زندگی ہے اور مہراج بھی مکی زندگی میں پیش آئی ہے آپ زندگی دیکھ لیں کیا کچھ نہیں مری آقا کے ساتھ کیا گیا مگر آقا نے تبلیغ نہیں چھوڑی دعوت نہیں چھوڑی بلکہ اتنا وفد بھی آیا کہ اے ابو طالب اپنے بتیجے کو کہہ دو جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم دولت بھی تمہیں دیں گے عزت چاہتے ہو تو عزت بھی دیں گے منصب بھی دیں گے عوضہ بھی دیں گے اور عرب کی خوبصورت عورت سے تمہاری شادی بھی کروا دیں گے کیا کرو جو کچھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو کیا کر رہے تھے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایسے نبی بنوا رہے تھے میں کہا اللہ کا نبی ہوں اب جب حضرت ابو طالب نے آقا ساتھ و سلام سے فرمایا تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا چچا آپ میرے باپ ہیں میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوں اور جائیں ان کو جواب دے دیں کیا اگر میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور پھر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چھوڑ دو تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا جو ہونے ہی نہ ممکن ہے نہ چاند کو اسمان سے نیچے اتارنا سوکھا ہے حسان ہے اور نہ سورج کو یہ کر بھی دیں میرے دائیں بائیں رکھ بھی دیں پھر بھی میں دین اور تبلیغ کو نہیں چھوڑوں اب جب یہ آخری مشرقین مکہ کو جواب مل گیا وہ اور بڑک اٹھے وہ اور بڑک اٹھے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ مال دے دیتے عوضہ دے دیتے منصب دے دیتے اور یہ دین کو چھوڑ دیتا مگر یہ پھر بھی نہیں مان رہا اب عزد عبدال نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بات دیجے آج کے بعد انہیں جو کچھ کرنا ہے کر لے تیرہ کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر پائے باہر حضرت ابو طالب اور گھر میں حضرت خدیجہ تلکبرہ گھر میں بھی کوئی ٹینشن نہیں اور باہر بھی کوئی ٹینشن نہیں جو کوئی حملہ کرتا حضرت ابو طالب کھڑے ہو جاتے گھر میں وہ بات ہوتی حضرت خدیجہ تلکبرہ ہماری پیاری امام صلی دے دیتی بازل میں آگئی اب اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال آیا جس سال کو کہا جاتا ہے عام الخزن عام الخزن غم کا سال کیا غم کا سال آج آپ کے سامنے جتنا محراج کا واقعہ ڈیٹیل میں ہو سکا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا غم کا سال اس سال اس سال دو ہسنیوں کا انتقال ہوا ایک ہی سال میں عام الخزن حضور نے فرمایا یہ میرا غم کا سال ہے اسی سال آپ کی پیاری زوجہ ہماری ماں ہماری ماں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سال ہو گئے اور اسی سال حضرت علی شہرِ خدا کے والد میرے آقا کے چچا جنہوں نے میرے آقا کو پالا اسی سال ان کا بھی مثال ہو گئے باہر والے بھی چلے گئے اور گھر میں تسلی دینے والے بھی چلے گئے یہ رشتے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حفاظت دیتے تھے تسلی دیتے تھے اب میرے آقا باہر جاتے تو بھی آنکھوں میں آن سال گھر میں آتے تو اپنی ختیجہ تلکبرہ کو سامنے نہ پاتے اور اگر اسی بیوی کی بیٹی ہو جن کا نام فاطمہ تو زہرہ ہو جب میرے آقا اس بیٹی کی طرف دیکھتے ہوں گے تو کیا میرے آقا پر بیٹھتی ہوگی یہ میراج ہو رہی ہے آپ کو بتا میراج ہے کیا اور لوگوں یہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ بتا رہا ہوں یاد رکھ لیں جب ظالم کا ظلم انتہا تک پہنچتا ہے ظالم کا ظلم انتہا تک پہنچتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت انتہا تک پہنچتا ہے ظالم کا ظلم انتہا تک پہنچا ادھر اللہ کی رحمت آئی تو اسی سال دونوں حسنیوں کا انتقال ہو گیا میرے آقا غمغین رہنے لگے آم الخزن آم الخزن آپ دیکھ لیں گھر میں جائیں تو بھی آقا کی آنکھوں میں آنسو آنکھا کی آنکھوں میں آنسو ایک دن حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنقیدی جملے نہیں ہیں محبت کے ہیں فرمایا یا رسول اللہ حضرت ختیجہ وہ بڑی عورت تھی آپ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بیویاں آپ کے سامنے ہیں فرمایا آئیشہ ایک دفعہ آپ نے کہہ لیا ہے نیکس ٹائم نہ کہنا جتنی میں ختیجہ سے محبت کرتا ہوں تم میں سے کسی سے نہیں کرتا کیوں کہ ختیجہ نے مجھے اس وقت محمد مانا ہے جب مجھ پہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے یا رسول اللہ غم کیوں کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے ختیجہ اس وقت مجھے تسلی دیتی تھی اور میں آج بھی ختیجہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ ختیجہ تلکبرانہ اور ختیجہ تلکبرانہ کو رہے ہیں آئے آپ کو اس حدیث میں لے چلتا ہوں ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اے ختیجہ کیا مانگ رہی ہو کیا مانگ رہی ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت میں چلے جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلی جاؤں گی فرمایا ختیجہ مجھے پتا چل گیا ہے تو کیا مانگ رہی ہے میں بتا دوں فرمایا یا رسول اللہ بتا دیں فرمایا تم یہ مانگ رہی ہو کہ محمد کی امت کو بخش دے محمد کی امت کو بخش دے فرمایا ہاں آقا یہی مانگ رہی تھی فرمایا ختیجہ در کمراہ غم نہ کر اللہ نے میری امت دکھ دیا اتنے دکھ اتنی مسیبتیں آم الخزر بھی چلا گیا آقا غمگین ہے دکھ دیکھ لیں آپ اور سب سے بڑا دکھ کیا ہے پیدا ہوتے ہی یتیم اور پانچ سال کی عمر میں ماں جا رہی ہے باپ نہ نہ ہو باپ نہ ہو بیٹے کو کچھ مارے باہر تو وہ دوڑ کے آکے ماں کے پاس آتا ہے نہیں ماں کے پاس آتا ہے ماں کے پاس آتا ہے اور جس بچے کی ماں مر گئی ہو وہ کیا کرے گا وہ رو کے چپ کر جائے گا جس کی ماں مری ہو نا اس کو جتنا مارے آپ وہ روے گا چپ کر جائے گا کیوں کہ میری فریاد سننے والی کر میں نہیں ہے یہ وقت میں ریاقہ پر بھی گزرا ہے باتیں کرنا بڑی احسان ہے پانچ سال کی عمر میں آمنہ بچھڑ رہی ہے آمنہ بچھڑ رہی ہے دنیا سے چلے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ بچپن بھی ایسا باپ پیدا ہوتی ہی باپ دنیا میں نہیں ہے پانچ سال کی عمر میں ماں جا رہی ہے بچپن بھی ایسا گزر رہا ہے اب جب آقا کسی کی ماں کو دیکھتے ہوں گے تو آقا پر کیا بھیٹی ہوگی کاش میری آمنہ زندہ ہوتی محمد کو سینے سے لگاتی لگاتی یہ دکھ تو میری آقا کی ساری زندگی میری آقا کے ساتھ رہا نا اور پھر اوپر سے نبوت کا اعلان اوپر سے پتھر اوپر سے گالیاں اوپر سے دیوانہ یہ خود سوچیں نا آپ کہ آقا کے دل پر کیا بیٹری ہوگی کیا بیٹری ہوگی میں نے کہا نا ظلم ظالم کا ظلم جب انتحاد تک پہنچا ہے پھر اللہ کا کرم آتا ہے اب اگلا مرحلہ کیا ہے وادی اتائف وادی اتائف میں چلے گئے ان کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں کہ ایڈوکیٹڈ پیسن ہیں پڑھے لکے ہیں ان کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی اور اللہ ایک ہے جب گئے تو کیا مرحلہ ہوا پتھر مارے گئے اللہ کے محبوب اللہ کے رسول دو جہاں کے والی فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا اللہ کے محبوب اللہ کے آخر نبی پتھر مارے گئے اتنے پتھر لگے اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ پاؤں تک خون آیا یہ محراج ہے پاؤں تک خون آیا ہے پاؤں تک خون آیا اب دیکھیں نا بلیڈنگ ہوگی کوئی بندہ آپ کو پتھر مارتا ہے تو یہاں پہ لگے کہا یہاں کے بلیڈنگ ختم ہو جائے گی یہاں پہ آکے رک جائے گی یہاں پہ آکے رک جائے گی کوئی تو آگے پیچھے رکاوٹ ہوگی نا یہاں پہ کالر پہ آکے بلیڈنگ رک جائے گی رکاوٹ آگئی ہے یہاں پہ رک جائے گی کتنے پتھر لگے کہ مسلسل بلیڈنگ قدمتہ کائی اس کا مطلب ہے کہ سیم جگہ پر پتھر لگا پھر اسی جگہ پر پتھر لگا پھر اسی جگہ پر پتھر لگا اس جگہ کو فیل کریں چیز کو اور جب تلوان تک خون آیا تو خون کی وجہ سے میرے آقا کے قدم مبارک فس لے قدم مبارک فس لے خون ویسے چکناٹ ہوتی ہے تو جب تلوان میں پاؤں گڑھ لیں تو خسلتے ہیں نہیں خسلتے جب گرنے لگے جب گرنے لگے اللہ پاک نے تین فرشتوں کو بھیجا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے آقا ہیں کیا آپ کے آقا ہیں کیا آپ کے مولا ہیں کیا جن کے ہم امتی ہیں تین فرشتے آگئے نمبر ایک ہواوں کا فرشتہ نمبر دو پہاڑوں کا فرشتہ اور نمبر تین زمین کا فرشتہ تین فرشتے آگئے بھئی ایک ہی فرشتہ کافی تھا زمین والا آ جاتا کافی تھا پہاڑوں والا آ جاتا کافی تھا ہواوں والا آ جاتا کافی تھا تین فرشتے اللہ پاک نے کیوں بیجے کیا وجہ تھی سب سے پہلے ہواوں والے فرشتوں نے کہا اے آقا آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا رب آپ کو یہ جملے بڑے آسان ہیں آپ کا رب آپ کو میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ مجھ پہ اگر ظلم کرے نہ کوئی بندہ اللہ کا ولی آئے مجھے کہے علامہ صاحب فکر نہیں کرنی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے میں کہوں گا آجا اور مان میرے رب میرے ساتھ ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے اور جس کو اللہ خود فرمایا اب دہی میں اپنے بندے کو لے گیا اس محبوب کا عالم کیا ہوگا اس محبوب کا عالم کیا ہوگا سب سے پہلے پہاڑوں والا فرشتہ آیا اور آ کے کہتا ہے حکم فرمائیں جنہوں نے پتھر مارے ہیں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں پیس دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں اور آنس ہوا اللہ کتنے کریم آکھا ہے پتھر مارے نا آپ مجھے گالی دیں تو میں یہ چلیں میں سبر کر کے آپ کو گالی کا جواب نہیں دوں گا چپ کر جاؤں گا لیکن اتنا ضرور کروں گا میرے ماتھے پہ بال ضرور آئے گا ایسے ضرور کروں گا میں کہ تم نے اچھا نہیں کیا تم نے اچھا نہیں کیا اور اگر زیادہ سبر بھی کر جاؤں نا تو نگاہیں نیچی کر کے دل میں ضرور ملال رکھوں گا کہ آپ کو بری مجلس میں مجھے بیشت نہیں کرنا چاہیئے تھا بات کہنی تھی جاکہ کونے میں کہہ دیتا پہاڑوں کا فریشتہ آ رہا ہے پیس کے رکھ دوں آپ کو ضرف بتا رہا ہوں ضرف کن کا دو میموں والے محبو کا ضرف بتا رہا ہوں اس ضرف کو پلے باندھ لینا اور میں آپ کو ایمانداری سے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ آپ نے امتی کا بڑا حیاء کرتے ہیں وہ آپ نے امتی کا بڑا حیاء کرتے ہیں حیاء والا بن جا بڑا حیاء کرتے ہیں تیری آنکھوں میں خشیت سے اگر ان کے لئے آنسوں نکل آئے نا آنسوں نکل آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اگر تُو اجازت دے تو میں اپنے عاشق کو خواہ میں جا کے ملا ہوں تو اللہ فرماتا ہے جا میرے محبوب تیرا عاشق جو ہے تیرا جو عاشق ہے میرا بھی عاشق ہے جا اس 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 محول کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں آپ کو ہر جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ حصیب ہوگی یہ جو داری رکھی جاتی ہے نا جب بھی جی چاہے نا دو نمبری کرنے پر اس داری کے نیچے ہاتھ رکھ کے اٹھا ایسے کر کے اٹھا اس داری میں تجھے حضور نظر آ جائیں ہاتھ پیچھے اٹھ جائے کیا کرنے لگاؤں میرے محبوب کی سنت سجائی ہوئی ہے پیچھے اٹھ جائے ہر جگہ آقا کی سنت میں تمہیں آقا نظر آئیں گے یہ عشق اور کیفیت ہے یہ عشق اور کیفیت ہے آقا نے منع فرمایا وہ فرشتہ ایس طرف ہوا ہواں والا فرشتہ آ گیا یا رسول اللہ حکم دیں ابھی آندھی بھیجتا ہوں بس ایک آرڈر کروں گا آندھی آئے گی پوری بستی کو تباہ کر کے حق دے گی تو بھی ادھر ہو جاؤ اب دوسرا زمین والا آیا یا رسول اللہ آرڈر کریں اس بستی پوری کو زمین کے اندر دسا دوں آپ نے چیرہ مبارک پھیر لیا تینوں فرشتے اس طرف ہو گئے تینوں فرشتے اسمان کی طرف چیرہ کیا جملے دے رہا ہوں بڑے اور دل میں جگہ دے لیجئے گا اے مولا تو کریم نہیں ہے مولا کیا تو کریم نہیں ہے جبرائیل نے کہا ہاں اللہ کریم ہے تو فرمایا اس کا محبوب بھی کریم ہے محبوب بھی کریم ہے اب تائف والوں نے کہا ابھی بددواہ آئے گی کیونکہ جب یہ بددواہ دے دیتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے یہ بددواہ آ رہی ہے اب میرے آقا کے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں اکھتے ہیں فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب کیا مانگتا ہے مشرقین مکہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا مانگتا ہے اب ہاتھ اٹھے گردر نیچی یا اللہ اے میرے مالک اے میرے خالق جس کے قبضے میں میری جان ہے یا اللہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے ان کو ہدایے دے دے اللہ اللہ ان کو ہدایے دے دے ماف کر دے تیرے محبوب کو نہیں جانتے اور بھئی جب آقا پر ظلم ہو بلیڈنگ ہو پتھر لگیں اور میرے آقا ان کے لیے دوا کریں ان کے لیے دوا اور جب آپ حضور کو پکاریں گے تو پھر کیا ہمارے ہوگا کیا عالم ہوگا پیچھے آم الحضن بھی گیا چچا بھی دنیا سے چلے گئے ختیجہ تلکبرا بھی دنیا سے چلی گئی اور وادی تاہبی آ گیا بلیڈنگ بھی ہوئی اب یہ سارا مرحلہ میراج اوریہ بتا رہا ہوں یہ میراج ہے کیا سارا کچھ اللہ پاک نے دیکھ لیا اے ابراہیم بتا رہا ہوں آپ کو ہیں کیا تینوں بات کے لیے رو گئی ہر نبی کا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے ہر نبی کا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے ہر نبی کو اللہ پاک نے مراج کروای ہے مگر جو میری آقا کو مراج ہوئی ہے وہ کسی نبی کو لوگ اسی چکر میں پڑے ہیں اللہ کو دیکھا یا نہ دیکھا یہ جب اس بیک ایک بندے پر یہ ظلم ہو جائیں اللہ پاک تو اپنی ساری چیز گربان کر دیتا ہے نا اللہ پاک توارا اپنی چیز گربان کر دے گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم تو میرا خلیل ہے کیسے خلیل ہے بتا رہا ہوں اسماعیل کو لے کے چل چل اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے گئے کیا کر زبا کر دے اس کو جی ساتھ دینا ہے میرے زبا کر دے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا آنکھوں پر پٹی باندی آنکھوں پر پٹی باندی اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ کیا ہے یہ آشکی تو نہیں ہے آشکی تو یہ ہے کہ سامنے زبا کرے نکتہ دے رہا ہوں آپ کو آشکی تو یہ ہے مولا بیٹا ہے مولا بیٹا ہے ادھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آنکھوں میں پٹی باندی گئی قربان جاؤں میرے آقا کے بیٹے نے حضور نے فرمایا حسین میرا بیٹا ہے بہتر تن دیئے ایک دفعہ بھی آنکھوں پر پٹی نہیں باندی پٹی نہیں باندی اللہ علی اکبر چاہیے یہ کھڑا ہے ہاتھ میں اچھے ماں کا علی اکبر چاہیے یہ بھی لے لے عوم چاہیے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے حسین پٹی نہیں باندے گا کیوں؟ کہ اس کا بابا علی ہے اور نانا محمد صل اللہ علیہ وسلم خلیل بنے ہیں خلیل اور قربان جو آقا کیا فرمایا تُو میرا محبوب تُو میرا محبوب ہے اللہ پاک نے درجات کو بلند فرما دیا درجات کو یہ محراج ہے یہ محراج ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی محراج ہو گئی موسیٰ علیہ السلام قلیم بنایا عیسہ علیہ السلام کو روح بنایا ہر نبی کی اپنی محراج اپنا عودہ اور اپنا رتبہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کب آکے آو گے اب آگے آج ہے موسیٰ علیہ السلام آقا پر تواف کا وقت آ رہا ہے اور آئے موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور پیچھے فیراؤن دیکھ لیں آپ لے کے چلے قوم کو فیراؤن سے نجات دلوائی اور جب سامنے دیکھا دو سمندر اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور پیچھے فیراؤن درمیان میں موسیٰ علیہ السلام مولا کیا کروں مولا کیا کروں فرمایا موسیٰ یہ جو اسا ہاتھ میں پکڑا ہوئے اس کو پانی میں ڈال دے اس کو زور سے بولیے گا پانی میں ڈال دے کس کو اسا کس میں تھا ہاتھ میں اسا میں کیا طاقت تھی لکڑ لکڑ موسیٰ میں دو موجزے دے رہا ہوں ایک ہے اسا اور دوسرا ہے اپنا ہاتھ اس کو بغل میں ڈالے گا چاندی کی طرح چمکے گا یہی ہے نا دو موجزات اب آقا کی بارگاہ میں آئیں کوئی اسا نہیں کوئی اسا نہیں اے میرے محبوب آپ چاند کی طرف انگلی کریں گے ہاتھ نہیں کریں گے انگلی کریں گے تو چیر کر رکھ دوں گا سوری دوبا ہوا ہوگا انگلی کا پوڑا کریں گے واپس پلٹا دوں گا اے میرے محبوب موجزات دوسرے انبیاء کے لیے تھے تیری ذات ہی سب سے بڑا موجزہ ہے تیری ذات ہی سب سے بڑا موجزہ ہے اور اب جو موجزہ دکھا رہا ہوں میرے محبوب یہ عجیب ہی ہوگا کریموں کو پھر کریم موجزہ دے رہے ہیں کریموں کو کریمی موجزہ دے رہے ہیں یاد رکھ لیں میرات کا مقصد کیا ہے دل جوئی کیا؟ غم نہ کرنا اللہ کا حکم آرہا ہے سنوئے گا اے میرے محبوب اگر آپ اسی طرح غم کرتے رہے نا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے قرآن ہے یہ نا محبوب غم نہیں کرنا فرمائے امت کا فرم امت کی کیا ٹینشن ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے میرے محبوب جب تُو راضی ہو جائے گا میں بھی راضی ہو جائے گا امت کی کیا ٹینشن ہے بھئی یہ میرے آقا برما کے جا رہے ہیں میں نے جنت میں داخل ہی نہیں ہونا جب تک میری امتی نہ جائے اور جو نبی اپنی امتی کا اتنا کریم ہو اتنے کریم ہو اس امتی کو کتنا کریم ہونا چاہیے تو ہر نبی کا اپنا درجہ اور اپنا عوضہ اور اپنا اکرام اور انام ہے اب یاد رکھ لیں جہاں پر جہاں پر انبیاء کی انتہا ہے جہاں پر انبیاء کی انتہا ہے وہاں پر رسولوں کی ابتدا ہے جہاں پر انبیاء کی انتہا ہے وہاں پر رسولوں کی ابتدا ہے جہاں پر رسولوں کی انتہا ہے وہاں پر اول عظم رسولوں کی ابتدا ہے جہاں پر اول العظم رسولوں کی انتہا ہے وہاں پر تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے وہاں پر آقا کی ابتدا شروع ہو رہی ہے اب میرے آقا تائجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرحلات گزر گئے توائی بھی گزر گیا اب آقا اب میراج شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ زی اصرا سبحان اللہ زی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدَ الْعَقْصَى پندروا پارا پندروا پارا سب سے پہلے میرے آقا تائجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مسئیبتیں آپ کے سامنے ظلم بیان کر دیئے اب وہ رات آ رہی ہے آقا سوئے غمغین ہو کے سوئے کیا اے اللہ پداعش سے پہلے میرا بابا دنیا میں نہ تھا پانس سال کی عمر میں میری ماں چلی گئی میری ختیجہ بھی چلی گئی میرا ابو طالب بھی چلے گئے اے اللہ طارح میں گیا تو پتھر کھائے میں نے پھر بھی تیرے بندوں کے لیے دوا کی یہ ظرف اور یہ محبت جب کمال پہ پہنچی کمال پہ پہنچی اللہ کریم رسول کریم رمضان کریم اور قرآن کریم اللہ کریم بولی اللہ کریم رسول کریم رمضان کریم قرآن کریم اور ہم کریموں کے ساتھ ہم کریموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کریم تو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کریم رمضان کریم اللہ کریم رسول کریم اب وہ رات آ رہی ہے اب وہ رات آ رہی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بگیننگ میں ذکر فرمایا پندر میں پارے میں سبحان اللہ زیم پاک ہے وہ ذات مت گمان کرنا وہ کیسے گئے کیسے جلے گئے ہاں کریں گے لوگ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کون ذات اللہ تنقیدیں ختم ہو گئی جبانے بند ہو پاک ہے وہ ذات اسرا سیر کروائی عبدہی اپنے بندے کو نئی لم رات کے تھوڑے سے حصے میں تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرامی مسجد حرام سے لے علیہ المسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک مسجد اقصہ تک یہ قرآن مجید کا پندر میں پارت اب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت حدین کے اندر اور ایک روایت ہے حضرت ام حانی کے گھر عرام فرما رہے تھے آقا یہ میراج ہے اتنے ظلم ہو گئے اب میرے محبوب جلوہ بھی دیکھنا جلوہ بھی دیکھ اب خوشی کسی دیتا ہوں ستر ہزار فرشتے کیا ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن انجل سیم نائٹ رویل اونی مکہ اللہ اور پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ٹائم اس سلیپنگ کمونڈا اس جبرائیل امین جبرائیل امین کہ ساتھ ستر ہزار فرشتے گڑم گڑم کرتے سی دا حتیم کے اندر آقا سوئے ہوئے ہیں اور فرشتے ارد گرد کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جبرائیل کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیا کروں کہ نبی کو جگانا بھی بے عدبی ہے ابو بکر کو غار میں سامپ نے سات دفعہ دسا آقا کو نہیں جگایا کیوں بے عدبی ہے بے عدبی ہے عدی کی اثر قضا ہو گئی نبی کو نہیں جگایا کیوں بے عدبی ہے عدب سیکھنے یہ نا تو جبرائیل سے سیکھو بے عدب نہ بننا عدب والے بننا جبرائیل کے خادمی بن جانا عدب حضور کا عدب ہو رہا ہے میراج کی رات کو کھڑے ہو گئے جبرائیل کی دیفنیشن دے کے چلتا ہوں میرے عقا نے فرمایا جبرائیل تو بہت بڑا ہے فرمایا یا رسولہ میرے چھے سو پا رہے ہیں کتنے چھے سو پا رہے ہیں جبرائیل تو اتنا بڑا ہے جب تُو نے پر کھولے تو آسمان نظری نہیں آ رہا تھا تو تُو اتنا بڑا ہے فرمایا یا رسولہ میرے چھے سو پا رہے ہیں آپ کے سامنے صرف دو کھولے تھے آپ کے سامنے صرف دو کھولے تھے فرمایا جبرائیل تو اتنا بڑا ہے جبرائیل میرے نبی کے پاؤں چوم لیں فرشتوں میں جو ہونٹ میں یہ کافوری ہوتی ہے کافوری تھنڈی ہوتی ہے جب انہوں نے ہونٹ چومیں پاؤں چومیں ہونٹ اپنے قدموں پر رکھے آقا کی آنکھ کھل گئی سبر میں جائے نا آقا کی آنکھ کھلی دیکھا جبرائیل تُو اور یہ کیا ہے اے میرے محبوب یہ ہے موجیں تحد نگاہ میرے فرشتے کھڑے ہیں تیرے پروٹوکول کے لیے جبرائیل کیا وجہ ہے فرمایا آقا آپ کا چچا چلا گیا نا آپ روئے نا اللہ نے دیکھا نا آپ کی بیگم آپ کی زوجہ ہماری ماں میں نے لے لی نا تو آپ روئے نا تاہ میں گئے آپ نے پتھر کھائے نا آپ کریم ہے نا آپ کریم ہے نا تو رب بھی کریم ہے نا ہم آگئے نا ہم آگئے کیا معاملہ ہے اب اگلے جملے نا ایمان تعدہ کا ہو جائے گا جبرائیل نے کہا ان اللہ ہشتائک یا رسول اللہ آئے اللہ کے محبوب اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میرے مولا تیری کیا شان ہے تیری کیا شان ہے دنیا تیری رضا چاہ رہی ہے اور تُو چاہ رہا ہے اپنے محبوب کی رضا اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان اللہ ہشتائک یا رسول اللہ آقا بیدار ہوئے بیدار ہوئے وضو فرمایا وضو فرمایا فرمایا یا رسول اللہ چلیے سفر شروع ہو رہا ہے یہ محراج ہے سفر شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ زیاسرا لے کے جاری ہے وہ ذات لے کے جاری ہے وہ ذات ساتھ میں جبرائیل ایمین جنت سے ایک جانور لے کے آئے تھے جس کا نام ہے بوراک کیا نام ہے بوراک بوراک جمع ہے اور واحدہ برک کیا ہے برک برک بجلی بوراک بجلیاں کیا بجلیاں بوراک حدیث مبارکہ میں آیا ہے گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا اور گوڑے سے چھوٹا تھا درمیان ایک عدقہ تھا جنت کا یہ جانور ہے جنت کا یہ جانور ہے یہ لائٹ سے بنا ہے بلوستی سے بنا ہے اور سب سے زیادہ سپیٹ پڑے لکھیں نوجوان بیٹے یہاں بے بیٹھے روشنی کی سپیٹ ہے لائٹس بلوستی اس کی سپیٹ ہے سب سے زیادہ روشنی کی سپیٹ ہے اور میرے آقا چودہ سو سال پہلے بجلی پر نہیں بجلیوں پر بیٹھ کر گئے بجلیوں پر بیٹھ کر گئے آج انسان زمین سے لے کر چاند تک پہنچ گیا اور وہ جنڈے کار رہا ہے یہ بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے ایک دن آئے گا ایک انسان ایک طبق سے اڑے گا دوسرے طبق میں جائے گا آگے اللہ پاک نے فرمایا کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے اللہ نے یہ بھی فرما دیا جائے گا وہ ہوگا بھی غیر مسلم پھر بھی ایمان نہیں لاتے قرآن ہے جو قرآن کے قریب ہو گیا اللہ کی عزت یہ قسم باطن کے پردے کھل گئے باطن کے پردے کھل گئے جبرائیل یہ کیا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ جانور سوالی کے لیے حاضر ہے اب اس کی سپیڈ کیا تھی اب اس کی سپیڈ کیا تھی سپیڈ اس کی یہ تھی کہ اس جانور کی جہاں پر نظر جاتی وہاں پر اس کا قدم جاتا تھا ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں وہ دروازہ دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا قدم وہاں پر نہیں جائے گا دیچے کھڑا ہو جاؤں آسمان تو دیکھ لوں گا لیکن میرا قدم وہاں نہیں جائے گا علماء نے یہ بھی لکھا ہے بوراک کی کوئی سپیٹ نہ تھی جب میرے آقا بیٹھے اسے سپیٹ آگئی اسے سپیٹ مل گئی ہے آپ کہیں گے کوئی مثال دے دیں حضرت صاحب چلے مثال دے دیتا ہوں آپ مجھے فراری لے کے دے دیں دے نہیں آپ نے کوئی لے کے ویسے کہہ رہا ہوں آپ مجھے فراری لے کے دے دیں تو میں تو بودھا ڈرائیور ہوں نا تو میں نے ستر سے تو اوپر ہی نہیں جانا ہوں تو میں کہوں جی فراری کی سپیٹ ہی نہیں ہے آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ کی سپیٹ نہیں ہے فراری کی سپیٹ بڑی تیز ہے تو سی بڑے ہو گئے ہو بہت صحیح ہے نا آپ بڑے ہو چکے ہیں قربان جو براہ کی کوئی سپیٹ نہ تھی جب میرے آقا بیٹھے براہ کو سپیٹ مل گئی اگر لائے کی بات کر نہیں ہے براہ کی آئیں اس لائے میں بھی چلتے ہیں ایک دن حضرت آئیشہ صدیقہ اپنے حجرہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو فرمایا آقا کیا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے بڑے سونے تھے سونے یوسف پڑھ رہی تھی نا بڑے حسین تھے فرمایا ہاں آئیشہ یوسف بڑے حسین تھے یوسف بڑے حسین تھے اچانک میرے آقا مسکرائے اچانک میرے آقا مسکرائے حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب میرے آقا مسکرائے آپ کی دانتوں سے روشنی نکلی اور میں پیچھے گر گئی مجھے ایسے لگا کہ میں چاند کے قریب ہو گئی چاند کے چاند کے فرمایا آئیشہ سنو یوسف میری انگلی کا ایک بھوڑا تھا نعرے تکبیر اللہ و اکبر نعرے رسالہ نعرے حیم یوسف میری انگلی کا ایک بھوڑا تھا یہ ہے لائٹ اور اس سے بڑی لائٹ آگے جلتے ہیں سب سے زیادہ روشنی کس کی ہے سورج کی اور چاند کی چاند بھی روشنی لیتا ہے سورج سے اور قربان جاؤں سورج تو کیوں نبی کے اشارے پہ نکل آیا تجھے کیا پڑی تھی کہ نکل لے کی تو سورج کہتا ہے میری تمام روشنی اس نبی کے تلووں پر قربان چاند کہتا ہے اور میں کیا حسین ہوں جب محمد عربی مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو مجھے حیاء آتی ہے باہر نکلوں حیاء آتی ہے باہر نکلوں یہ ہیں تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے زوق میں رہیں آقا کے شوق میں رہیں وہ جہاں پر قدم رکھے نا وہ ذرے بھی روشن ہو جاتے ہیں آج مدینہ جو مدینہ المنورہ براہ ہوئے نا یہ میرے آقا کی پانچ انگلیاں پنجا اور پاؤں لگا ہوئے پاؤں میں اتنی طاقت ہے یار جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدنی تاجدار کے جب لب ہلیں گے دوبو اللہ کا چخت لگا ہوا اپنے شان اور اپنے جلال کے مطابق رب بیٹھا ہوا اور میرے آقا کی جبی اللہ کی بارگاہ میں سجدار عیض ہو تمام انبیاء پیچھے ہو پورے امتیں پیچھے ہو اللہ رب العزت جو زمینوں کا مالک جو اسمانوں کا مالک جو تحت سرا کا مالک تخت میں بیٹھے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے نور اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور اب لاد کے جملے ہیں یا محمد عرفہ راسک آئے یا محمد عرفہ راسک اے میرے حبیب سر تو اٹھا مولا سر اٹھا کیا دیکھنا ہے یہ میرے الفاظ ہیں اپنے حبیب کا چیرہ دیکھنا ہے اپنے محبوب کا چیرہ دیکھنا ہے محبوب چیرہ تو اٹھا عرفہ راسک لب ہلانا تاہب میں نہیں نہ ہلائے اہد میں داند گیا نہیں نہ ہلائے تیری بیٹی کو گالیاں دی گئی نہیں ہلائے لوگوں نے پتھر مارا تُو نے جوائیں دی نہیں نہ ہلائے دنیا سے میں نے جب تیری جان نکلنے لگی دنیا سے پردہ کرنے لگا اس وقت بھی تجھے عمد یاد آئی نا اپنی کوئی فکر نہیں کی حسین کربلا میں دے دیا باہتر تن کربلا میں دے دیئے کبھی اہد تُوز میں مسلط کی گئی تیرا دان مبارک بھی چوٹ گیا کبھی آقا کے ذلفوں کو پکڑا گیا ان ذلفوں میں جادو کیا گیا میرے معبوب میں دیکھ رہا تھا نا تیرا رب دیکھ رہا تھا نا اے امتیو جب بھی اللہ کو پکارنا نا تو کہنا اے محمد کے رب کہو نا اے محمد کے رب یا اللہ سب کو بخش دیں سب کو بخش دیں اب وہ وقت آ رہا ہے بدر بھی دیکھی عمیدہ گیا اہد میں حمزہ میں نے لے لیا تیرا پیارا چچا لے لیا اس کا مصلح کیا گیا تُو نے بدوانی دی اکرمہ بن ابو جہل جو سب سے درہ بڑا دشمن تھا اس کو جب امان دینے کا وقت آیا تُو نے اپنا امامہ شریف کھولا اور کہا جاو اس کو امان دے دو ہندہ کو تُو نے معاف کا دیا جس نے حمزہ کا کلیجہ ہائے 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 کتنا ضرف اللہ حکم کتنا ضرف آپ کے بابا کو گوبندہ مردے کا مصلح کرے اس کی چھلی سے آنکھیں نکالے زبان کاتے کان کاتے بیت کاتے کلیجہ باہر نکالے قربان جہوا کا آپ کے ضرف پر میری جانے بھی قربان یا رسول اللہ آپ کے ضرف پر تین دن میرے آقا حسد حمزہ کے لیے نہیں سوئے جاگتے رہے اور فرمایا اے حمزہ ساری عورتیں اور مرد رو رہے ہیں جن کے عہد میں شہید ہو گئے تیرے لیے صرف محمدی کافیہ رونے کے لیے محمدی کافیہ رونے کے لیے یہ میراج بتا رہا ہوں میراج کیسے ملی رات کا وقت آیا جبرائیل ایمین سیدھے آقا کے گھر آقا سو جائے فرمایا جبرائیل کیسے سو میرا چچا چلا گیا میرا پیارا چچا قربان ہو گیا دیکھ اس کی کیا حالت ہو گئی فرمایا آقا آپ کا چچا تو جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ نے مجھے بیجا ہے کہ حمزہ نے کہا جا میرے بتیجے کی خبر لیں وہاں جا میرے بتیجے محمد کی خبر لیں وہ تو جنت میں ٹیل رہے ہیں وہ تو جنت میں سنیں اللہ اکبر حمزہ ہے نا جو حمزہ وہ آپ کی امت کے جتنے شہید ہوں گے نا ان کا سردار حمزہ ہے یہ ہے ظرف میرے مصطفیٰ تائدار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم تڑپو آقا کے نام پر مرمٹو آقا کے نام پر یہاں پہ کوئی سودا نہیں ہے یہاں پہ کوئی سودا نہیں ہے قربان کر دی اس امت اور آقا ساتھ اس قیامت کے اللہ کی بارگام جیسے محبوب تو چاہے گا یہ ہے نور جب براغ پر بیٹھنے کا وقت آیا تو براغ بھی کانپا ہے جنبشلی اکڑا کیا ہو گیا ہے تجھے پتہ ہے تیرے پر سوار کون ہو رہا ہے تو براغ کہتا ہے جب براغیل میں اکڑا نہیں میں آج ہم جب آقا کے نام ہوتے ہیں کتنے مچلتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں محبت میں جانور جانور جنت کا جانور جنت کا جانور ایک جانور ایک جانور انسان نہیں ایک جانور میرے آقا جب بیٹھے اس نے بھی کہا موجہ لگ گئی یعنی اور موجہ لگ گئی یعنی تیرے پشتوں پر آمنہ کے لال دے گئی اور موجہ لگ گئی یعنی اور میرے عزیز دوستو قبروں میں اترو موجہ نے اللہ دی قسم موجہ نے اگر میرے آقا نے دیکھ سینے سے لگایا نا ہائے 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 موجہ ہی موجہ نے یہ ہے میراج پیچھے دکھ دیکھیں پیچھے دکھ دیکھیں اور دیکھیں اب میراج ہو رہی ستر ہزار فرشتے جبرائیل ایمین اب سفر شروع ہو رہا ہے سفر شروع ہو رہا ہے یہ چار تقریبا جمعے تین جمعے لگ جائیں گی میراج پر سفر شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف لے جایا گیا فرمایا آقا براغ سے اتر جائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور آپ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے دو رکت نفل یہاں پر پڑھ لی یہاں پر آج میں رک رہا ہوں میراج یہاں تک ہوگی یہاں تک رکوں گا آگے لگنے جمعے پر انشاءاللہ مدینہ سے سفر بیت المقدس کا ہوگا اور پھر بیت المقدس سے سفر صدرت المنتحہ کا ہوگا پھر صدرت المنتحہ سے سفر آگے کا ہوگا بس آقا کی صفت کرتا جائے آقا کی صفت کرتا جائے جتنے بھی آقا سے محبت کریں گے یہ کم ہے یہ زوک میں رہنا ہے زوک میں یہ زبان یہ آنکھیں یہ تاثیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جس سے چاہے جو کام لے وہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے حضور سے کوٹ کوٹ کے محبت حضور کے اصحاب سے کوٹ کوٹ کے محبت حضور کی آل سے کوٹ کوٹ کے محبت کرنی ہے کیا کرنی ہے محبت کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھتا کون سے سوچ رکھنی ہے پیاری کہ اس صحابی نے ان سر کی آنکھوں سے میرے آنکھا کو دیکھا ہے سبحان اللہ پیڑا لگا رہی تھی نا تو میرے آنکھا نے فرمایا فاتمہ یہ میرا بھی پیڑا لگا ہے آپ زوک دیکھ لیں بیٹی سے کتنی محبت ہے یہ میرا پیڑا بھی لگا ہے آنکھا نے کیا کیا ہاتھ رکھا تھا پیڑے کو ایسے کر دیں فاتمہ یہ میری روٹی بھی دور میں لگا دے آنکھا جا کے دور بیٹھ گئے فرمایا بیٹی روٹیاں پک گئی فرمایا بابا جو میں نے لگائی تھی وہ تو پک گئی ہیں مگر جس کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا وہ نہیں پک رہی وہ نہیں پک رہی فرمایا اے بیٹی جس آٹے کو میرے ہاتھ لگ جائے نا یہ آگ تو بڑے دور کی بات ہے جہنم بھی آگ گیر سے نہیں جلتا جہنم کی آگ گیر سے اب وہ جو صحابی ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو حضور کے ہاتھ لگے ہوں گے کسی کے شفقت کے سر پہ لگا دے کسی کی دھاڑی پہ لگا دیا ایک صحابی رسول نے ان کے دھاڑی کا ایک ہی بال تھا تو میری آقا نے ایسے پکڑ کے نے ایک بال کو ایسے کر لیا تو انہوں نے سمجھا جہاں حضور پاک نے تنز کی ہے انہوں نے جا کے نکال دیا پہلے آقا دیکھتے تھے تو کہتے تھے آگے آجا وہ سفید بال تھا جب انہوں نے نکال دیا تو آقا نے نہیں بھلایا نہیں بھلایا تو جب نماز ختم ہو گی تو میری آقا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو جاتی آپ نے مجھے آگے نہیں بھلایا فرمایا جو بزرگی تھی وہ چلی گئی کیوں نکالا فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ لگایا تھا میں نے کہا شاید آپ نے تنز کی ہے میں زندگی میں کبھی کسی کو تنز نہیں کیا جب میں گلی میں چل رہا تھا ایک بال سے پتہ نہیں کتنے فرشتے لٹکے ہوئے تھے اللہ اکبر کتنے فرشتے لٹکے ہوئے کیا تھی وہ ایک حضور کی سنت تھی اور جو بندہ حضور کی سنتوں کے تابع ہو جائے اللہ کا بلی تو بندہ ہی تابع ہے جب حضور کی سنتوں کے تابع ہو جائے اور ہر صحابی حضور کی سنتوں کے تابع ہے تو بڑی درجہ ہے بس اسی محبت میں رہنا ہے اللہ باق ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا صغیرہ نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ